السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چلہا ہے رمضان المبارک کی دو اسپیشل اور مخصوص عبادتیں ہیں نمبر ایک روزہ نمبر دو تراویہ اہل ایمان اور مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ روزے رکھتے بھی ہیں اور بہت سے نہیں بھی رکھتے ہیں یہ بات سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ رکھنا فرض ہے اور بغیر کسی شریع عذر کے روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کے عجر اور ثواب کا روزے کا آپ اس اندازہ لگا لیں کہ اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو زندگی بھر وہ روزے رکھ کر کے بھی رمضان کے ایک روزے کے عجر اور ثواب کو نہیں پاسکتا ہے اس لئے روزے کا احتمام تمام بہن بھائی مرد اور عورت کریں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزہ آدمی توڑ دیتا ہے جان بھوچ کر تو قضا تو اس کی کرنی ہی پڑتی ہے لیکن بعض شکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ روزہ توڑنے کی وجہ سے کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے اور پھر روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ اس آدمی کو کفارہ بھی دینا ہوتا ہے نہیں دے گا تو گنے گار ہوگا روزے میں کفارہ کب واجب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں باہر کی کوئی چیز پہنچانے کے تین راستے رکھے ہیں کان ناک مو اگر ان تینوں راستوں سے کوئی چیز انسان جان بوچ کر روزے کی حالت میں رمضان کے روزے کی حالت میں جس نے سہری کھانے کے بعد روزے کی نیت کر لی تھی اور دن میں وہ ان تینوں راستوں میں سے کسی راستے سے کھانے پینے کی کوئی چیز یا دوہ وغیرہ جان بوچ کر اندر پہنچا دے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور نہ صرف یہ کہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اس کی قضہ کے ساتھ ساتھ ایسے انسان کو اس روزے کا کفارہ بھی دینا ہوتا ہے تو جان بوچ کر روزہ توڑنے سے اور توڑنے کی شکلیں یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ان تینوں راستوں سے کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز دوہ دارو وغیرہ اگر پیٹ میں پہنچا دیتا ہے تو انسان کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس روزے کی قضہ اور کفارہ دونوں ضروری ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جمع کر لے ہمبستری کر لے یا کوئی عورت کرا لے تو کرنے اور کرانے دونوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کی قضہ کے ساتھ ساتھ کفارہ دینا ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص ہمبستری نہ کرے بلکہ اور کسی دوسرے طریقے سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے جیسے مسٹروبیشن وغیرہ کے ذریعے سے تو روزے کی حالت میں اگر یہ کرے گا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد قضہ اور کفارہ دونوں دینا پڑے گا یہ کفارہ واجب ہونے کی میں نے دو تین موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں باقی اس میں جوسیات اور مسائل بہت باریک ہیں آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا وہ آپ مسئلہ اپنا کسی عالم سے معلوم کر لیں یہ تو میں نے اصولی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اب بات رہ جاتی ہے روزے کا کفارہ کیا ہے اگر کسی انسان کا روزہ توڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے تو روزے کا کفارہ بہت مہنگا ہے روزے کے کفارہ یہ ہے کہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد ایسے انسان کو ساٹھ روزے دو مہینے کے لگتار روزے رکھنے پڑیں گے بیچ میں گیپ نہیں چلے گا کنٹینیو لگتار ساٹھ روزے رکھنے پڑیں گے اگر گیپ ہو گیا پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا ایک طریقہ کفارہ کا یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو ایک صدقت الفطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت دے دے اس سے بھی کفارہ دا ہو جائے گا یا اگر کسی ایک ہی مسکین کو ساٹھ دن تک ایک صدقت الفطر کی مقدار یا اس کی قیمت دے تو اس سے بھی کفارہ دا ہو جائے گا یہ بہت سخت کفارہ ہیں اور بہت مہنگا بھی ہے مشکل بھی ہے اس لئے رمضان المبارک کے روزے کا کوئی بدل بھی نہیں ہے تو اپنی جانب سے کوئی ایسا کام ہی نہ کریں جس سے کسی طریقے کی شکوہ روزہ توڑنے کی نوبت پیش آئے ورنہ اگر کفارہ کی شکل پیدا ہو گئی تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور روزے کی تلافی کما حقہ ہو پھر بھی نہیں ہو پاتی ہے تو روزے کیوں اس کے عداب اور حقوق کی رعایت کے ساتھ رکھیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ